اسلام علیکم دوستو آج آپ کو ایک بڑے ہی کام کی چیز بتاتے ہیں گروں کے اندر ہم جو جائے نماز مسلح وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم ایسے مسلح ایسی جائے نماز خریدتے ہیں کہ جس پر اس طرح کھانا کعبہ کی تصویر بنی ہوتی ہے یہ میرے ہاتھ میں جائے نماز ہے اور اس پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کھانا کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے تو ہم بعض اوقات اس طرح کے مسلح اس طرح کے جائے نماز خرید لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہاں تو کھانا کعبہ کی تصویر بنی ہوگی یا گمت خزرہ کی تصویر بنی ہوتی ہے تو ہم اس پر نماز پڑھتے ہیں اب دیکھئے کہ ایک سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسلح ہو تو آپ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں تو انجانے میں آپ اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ کتنی سخت بے عدبی ہے تو عام طور پہ اگر ہم نہیں بیٹھتے بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں تو بچے وغیرہ ہوتے ہیں آگے سے گزر رہے ہیں تو مسلح پر کھانا کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس پر پاؤں آ رہے ہیں گمت خزرہ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس پر بھی پاؤں آ رہے ہیں تو یہ کتنی سخت بے عدبی ہے دیکھیں کہ اگر آپ کے ابو جی کی تصویر ہو آپ کے باپ کی تصویر ہو وہ زمین پہ پڑی ہو اور اس کے اوپر کوئی پاؤں دے اس کے اوپر کوئی بیٹھ جائے تو کتنا آپ کو گصہ آئے گا کہ یہ میرے باپ کی تصویر پہ بیٹھ رہے ہیں اس پر پاؤں رکھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ کعبت اللہ کی عزت تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ٹھیک ہے جب بھی مسلح لیں تو بالکل سادہ مسلح لیا کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بھی جائے نماز ہے لیکن اس پہ کسی طرح کی کوئی تصویر کھانہ کعبہ کی یا گمت خزرہ کی نہیں بنی ہوئی اس طرح کا بالکل سادہ سا مسلح لیں ٹھیک ہے اور اس پر نماز پڑھا کریں اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں